ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج ایک اور ایمپورٹنٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں اس کا جو پبلک ڈاکومنٹ ہے یہ میرے پاس ہے اس وقت عوام کے لیے یہ والا ڈاکومنٹ انہوں نے جاری کیا ہے جبکہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ بھی ہے جو عوام کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا اس کو میں پورا پڑھنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کیا تھوڑ پروسیس ہے کیا ان کا ویژن ہے پاکستان کے بارے میں اس کا ہم تھوڑا سا کرٹیکل انیلیسز بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ڈاکومنٹ پاکستان کو ڈیفرنٹ ڈومینز میں پالیسی میکنگ میں ایک گائیڈنس پروائیڈ کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے یہ جو پبلک ڈاکومنٹ ہے یہ تقریباً پچاس پیجیز کا ہے جو کہ پاکستان کو اکانومی، فورن پالیسی، فائنینشل منیجمنٹ اور ڈیفنس کے لیے ایک گائیڈنس پروائیڈ کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے اور یہی ہے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس کو پاکستان نے اپنے وجود کے بعد پہلی بار ریلیز کیا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بقاعدہ اسلام آباد میں ایک تقریب میں لانچ کیا گیا اور عمران خان نے اپنے دستخط بھی کیے اور اس ڈاکومنٹ کا جو پبلک ورجن تھا وہ عوام کے سامنے رکھا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی اس تقریب میں بہت سے پرومننٹ لوگوں نے شرکت کی جس میں آپ کی پوری کابینہ سارے آپ کے منسٹرز جو امپورٹنٹ ہے شاہ محمود قریشی، فواد چودری، شیولی فراز، حماد ازر اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ملٹری قیادت تھی وہ بھی اس میں موجود تھی تمام سرویسز چیف، آپ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آپ کے آئیس آئی کے چیف بھی موجود تھے آئیس آئی چیف کی بات کریں تو ویسے تو وہ اس تقریب میں موجود تھے لیکن آفیشل ریلیز ہونے والی کسی بھی پکچر میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہونے کے ناتے موجودہ چیف صاحب یہ شاید زیادہ پسند نہیں کرتے کہ میڈیا پر ان کو پبلک کیا جائے وہ اس سے مجھے یہ گانا یاد آگیا ہے بس بھئی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب اس تقریب میں پاکستان کے بہت سے دوست ممالک کے سفیر بھی موجود تھے اور بہت سے ڈیفنس اور ملٹری اٹیشز بھی یعنی پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اس میجر پالیسی کو لانچ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اتنا بڑا جو شیفٹ آ رہا ہے پولیسی میں وہ دنیا کو بھی دکھایا جائے اور اس لیے ڈیفرنٹ ایمبیسیڈرز اور جو ملٹری کے لوگ تھے دوسرے ممالک کے وہ انوائٹڈ تھے اس کے علاوہ سیویل سوسائٹی کے کچھ لوگ کچھ ایکسپرٹس تھنگ ٹینک سے تعلق رکھنے والے لوگ کچھ ریٹائرڈ آفیسرز ریٹائرڈ ڈیپلومیٹس اور میڈیا کے پرومیننٹ بڑے بڑے نام موجود تھے نواز شریف دور کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جنرل ناسی جنجوہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو دو ہفتے پہلے جب پاکستان نے اعلان کیا تھا اس پولیسی کو لانچ کرنے کا ہم نے اسی دن اس پر ویڈیو بنائی تھی اور ہم نے اس میں بتا دیا تھا کہ پاکستان اب نیشنل سیکیورٹی کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پولیسی سے ریلیٹڈ ساری ہسٹری بتائی اور کرنٹ سیچویشن بتائی کہ کرنٹلی نیشنل سیکیورٹی جو ڈیویجن ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے انڈر ہے اس نے یہ پولیسی بنائی ہے اور آج کل جو مہد یوصف ہے پرائم منسٹر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ قلیدی کردار ہیں اس پولیسی کو بنانے میں امنان خان نے بھی اس تقریب میں اپنی سپیچ میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کو ہم نے پچھلے پچھتر سالوں سے صرف ملیٹری ڈومین سے دیکھا ہے صرف ملیٹری پرسپیکٹیو سے اسے دیکھا ہے کہ یہ صرف ملیٹری کی ڈومین ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک سیٹیزن سینٹرک پولیسی ہوگی جس میں ہم نے عوام کا خیال رکھنا ہے عوام کو ایمپاور کرنا ہے ہم نے بیسیکلی جو ایک عام شہری ہے اس کو بھی سٹیک ہولڈر بنانا ہے پورے سسٹم کا اب اس میں صرف چند لوگ ہی نہیں رہیں گے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اس کا تائین کریں گے بلکہ عام لوگ ان کو بھی اس میں حصہ بنایا گیا ہے ان کو بھی ایمپاور کرنے کا پورا پلان ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں اس پولیسی میں اس لئے میں نے یہ پورے کا پورا ڈاکمنٹ پڑھا ہے اور یہ پڑھنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ ہمیں پتا تو چلے کہ ہماری سٹیٹ آخر سوچ کیا رہی ہے پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے ان کا ویجن کیا ہے سٹیزن سینٹرک پولیسی اپروچ کا مطلب ہے کہ عام عوام کی زندگی میں بہتری جس میں ان کی فیزیکل ویل بینگ ہے اس کے علاوہ ان کی انکم بڑے یعنی کہ ایکنومک سیکیورٹی فوڈ ایڈوکیشن ان کو اچھا انوائرمنٹ پروائیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک پروڈکٹیف شہری کے طور پر ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں اور ان کا اعتماد نہ اٹھ جائے ریاست سے عمران خان نے وہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ اگزیمپل دی کہ جس ملک میں عوام سٹیک ہولڈرز نہیں ہوتے یا عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پر جب بھی کوئی نیشن سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے تو پھر عوام سٹیٹ کا ساتھ نہیں دیتے انہوں نے پاسٹ کی اگزیمپلز بتائیں کہ کس طرح جو فورن انویڈرز تھے ہی ایزیلی ہمارے علاقوں کو فتح کر لیا کرتے تھے کیونکہ جو فورن انویڈرز ہوتے تھے وہ لوکل جو وڈیرے اور جاگیردار ہوتے تھے ان سے الہاق کر لیتے تھے اور عوام کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اس لیے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی اس سے کیا نقصان کیا ہوتا تھا کہ جند ایک چھوٹا سا طبقہ ہے اس کے پاس تو پاور اور پیسہ آ جاتی تھی لیکن عوام کے حالات جو تھے وہ مزید خراب ہوتے تھے تو آج کی موڈرن ڈے کی ایکزیمپل کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا کہ اگر آج کوئی فورن اٹیک ہوتا ہے باہر کے ملک سے اور عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو پورے ملک کو کلیپس ہونے میں چند دن بھی نہیں لگیں گے اور ایزیلی باہر کے ملک آپ کے ملک پر قبضہ کر لیں گے آ کر اس لیے عمران خان نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی میں عوام ایک بنیادی اکائی ہے اگر وہ سٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر سٹیٹ کو کسی قسم کا بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اگر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو دونوں جتنے بھی آرگنز اور سٹیٹ کے وہ ملکر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سٹیزن سینٹرک پولیسی ہوگی جس میں ہم عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مینچن تو نہیں کیا لیکن نائنٹین سیونٹی ون میں بھی پاکستان کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے پاکستان کی ریاست کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اس لیے وہ ملک الادہ ہو گیا جب بھارت نے وہاں پر اٹیک کیا تو اس کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی ان میں بہت زیادہ ایک بہت بڑی تعداد باغیوں پر مشتمل تھی موید یوسف کے مطابق ہم نے اس پالیسی فارمولیشن میں ڈیفرنٹ ایکسپرٹس انٹیلیجنشیا انٹیلیکچولز آپ کی اکیڈیمیا ڈیفرنٹ جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ان سے رہنومائی حاصل کی ہے ہم نے ڈیفرنٹ سیشنز رکھے ہیں اس حوالے سے ہم نے میڈیا میں بات چیت کی ہے ہم نے پبلک ڈسکورس میں اس کو شامل کی ہے یونیورسٹیز میں ہم گئے ہیں ہم نے جو آپ کی ڈیفنس اسٹیبیشمنٹ ہے اس سے سارا فیڈبیک لیا ہے تب جا کے یہ پالیسی بنائی ہے سب کے مشورے سے اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری آم فورسز کا بھی ہے ان کا بھی انپوٹ شامل ہے اور اس تقریب کے بعد ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران جنرل باجوہ نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری پالیسی کا نام نہیں ہے صرف ملٹری ڈومین سے اس کا تعلق نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی ایک بہت وسیع ٹرم ہے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس کے ایکنومک سیکیورٹی والے پارٹ میں ایکنومک سیکیورٹی پر فوکس ہوگا جس میں تردیشنل ملٹری سیکیورٹی بھی شامل ہے اس میں آپ کے نون کنونشنل تھریٹس اور ہیومن سیکیورٹی کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ہیومن سیکیورٹی میں ایکانومی اور ہیومن ویل فیر شامل ہوگی اور اس چیز کو ہم نے اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ جتنے بھی آپ کے کنونشنل اور نون کنونشنل تھریٹس ہیں یعنی کہ ایک تو کنونشنل تھریٹس جیسے بھارت کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی جس طرح فیزیکل کوئی چیز ہو جاتی ہے یا باقی دوسرے نون کنونشن تھریٹس میں آپ کے ہائیبرٹ تھریٹس آ جاتے ہیں آپ کے انفرمیشن وارفیر سائیبر وارفیر اور سائیکولوجیکل وارفیر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس کے پہلے سیکشن میں گورنمنٹ نے اس بات کا اہد کیا ہے کہ ہم اپنی گورننس کو بہتر کریں گے تاکہ ہم یہ سارے گولز کو اچیو کر سکیں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم جو اپنا انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈنیشن ہے اس کو بھی بہتر کریں گے جو بیئرز ہوتے ہیں جو بیروکرسی کی ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس طرح کی مطلب ٹون مجھے نظر آئی ہے کہ کچھ میسیجنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے تمام اداروں کو کہ ہمیں اپنے جو موجودہ روئییں ان کو بہتر کرنا ہوگا اور بعض جگہوں پر یہ بتایا بھی یہ ہے کہ کس طرح ہم بہتری لا رہے ہیں اپنے سسٹمز کے اندر انکلوزیوٹی کی بات کی ہے یعنی کہ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اس میں بات کی ہے پاکستان کے سیلف کانفیڈنس کے بارے میں اس ای نیشن ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے جس میں ادارے شامل ہے جس میں قوم شامل ہے اس کے علاوہ انٹروسپیکشن اور پراغمٹیزم یعنی کہ پریکٹیکل اپروچ کو اپنایا جائے گا چیزوں کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تکے لگائے جائیں گے اور پرویکٹیونس کے ساتھ پولیسیز بنائے جائیں گے یعنی مارڈن چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں اس میں ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ پرویکٹیو ہمیں نظر نہیں آئی سٹیٹ نے جتنا بھی ایکشن کیا وہ بعد میں کیا لیکن اس پولیسی میں سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں مطلب پولیسی کی ہاتھ تک ڈاکومنٹ کی ہاتھ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویکٹیو چیزوں کو مینج کریں گے ڈیفرنٹ چیلنجز کو نیشنل کوہیشن کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پاکسن کی جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا یعنی کہ ہمارا جو قومی ایک یونٹی ہے اس کو کس طرح ہم نے مینٹین کرنا ہے اس میں لکھا ہے کہ جس میں بہت سی ڈیورسٹی اور کلچر سے ہم لیس ہیں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کو برقرار رکھا جائے گا بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے اور عوام اور ریاست کے بیچ پہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو گوڈ گورننس کے ذریعے مضبوط کیا جائے گا تاکہ جو اوورال ہماری یونٹی ہے وہ برقرار رہے اس میں پاکستان کے جو ڈیورس کلچرل بیکگراؤنڈز ہیں ان کو بھی ایک نالج کیا گیا ہے اور یونٹی ان ڈیورسٹی پر فوکس کیا گیا ہے یعنی یہ ایک قسم کا سلوگن دیئے ہے کہ ہماری جو ڈیورسٹی ہے وہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم اپنی ڈیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پاکستانیت کو فروغ دیں گے یعنی آپ کشمیری ہیں بلتی ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں پتھان ہیں یا بلوچ ہیں اس ڈیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے جو ہے پاکستانی پاکستانیت اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے ہیں اس کو بھی منٹین رکھنے ہیں سوشل اکنومک ایمبیلنسز اور سوشل اکنومک جو انیکوائلٹیز ہیں پورے ملک میں جو ہمیں کلیرلی نظر آتی ہیں امیر اور غریب کی ڈیوائیڈ اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے دشمن بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے ان طبقات کا جو اکنومکلی بہت پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے ترقی نہیں کی اور پھر وہ نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کا کہا گیا ہے دشمن اس کو پورا ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری جو نیشنل یونیٹی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے ایک بار پھر یہاں پر دہر آیا گیا ہے کہ گوڈ گورننس کے تھروں اس معاشی استحصال کو کم کیا جائے گا نیشنل یونیٹی کا جو پولیسی اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹریٹیزم کو ڈیورس کلچرز کے تھروں سیلیبریٹ کر کے بڑھایا جائے گا انٹر فیتھ ہارمنی، انٹیلیکچول ایکسپریشن، اوپنیس اور ڈیموکراتک ویلیوز کو سٹرنٹھن کیا جائے گا اور گوڈ گورننس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ای گورننس کا پورا سسٹم ہے اور گورنمنٹ کو نیچلے لیول تک لے کر جانا ہے یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ان کو بھی امپاور کیا جائے گا تاکہ آپ کے جو گورننس لیولز ہیں ان میں بہتر ایمپرویمنٹ آئے نیکس چپٹر ہے اس میں پاکستان کا سیکیورنگ ایکنومک فیوچر اس میں بھی پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں جو ماشی چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ پاکستان کی گروت پاکستان کی گروت کو کیسے بڑھایا جائے گا پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں کس طرح اضافہ کیا جائے گا پاکستان کی ایکسپورٹس میں ان کو ہم نے بڑھانا ہے ٹریڈ اینڈ کنیکٹیویٹی پر فوکس ہم نے کرنا ہے اور امیر اور غریب کے درمیان جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں ان کو بھی ہم نے کام کرنا ہے اب اس میں دو ورٹیکلز کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو امیر اور غریب کا ڈیفرنس ہے مطلب ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے جو دو ڈیفرنس آپ کو نظر آتے ہیں جیسے کہ لاہور میں آپ کو ڈیفرنس میں بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں اور آپ کو اندرون شہر میں بیٹھے ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے اس کو بھی کم کرنے کا اس میں اوبجیکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ریجنل ایمبیلنسز ہیں جیسے کہ بلوچستان میں بہت سے ایسے حالات ہیں جو ایسے بہت سے ایریاز ہیں ان لوگوں کے حالات بہت برے ہیں اگر کمپیر کریں ہم اس کو لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے ریجنلز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں جو ہمارے جو ویسٹرن جو کے پی کے لوگ ہیں جو پہلے فارٹا کا ایریا ہوا کرتا تھا ساؤتھ وزیرستان یہ جتنی بھی ایجنسز تھی پہلے ان کے لوگوں کے بھی جو معاشی حالات ہیں اگر آپ ان کو کمپیر کر لیں پاکستان کے بڑے شہروں سے تو وہ بہت پیچھے ہیں تو اس انیکوالٹی کو بھی کم کرنے کی بات کی گئی ہے اور ڈسکس کیا گیا کہ انہی انیکوالٹی کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈیفرنٹ نیگٹیو ایکٹیوٹیز جیسے کہ ایکسٹریمزم اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے پھر وہ خلاف کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں دشمن ان کو ایزیلی ایکسپلوائٹ کر لیتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سٹیٹ نے پہلی بار یہ مانا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ایم بیلنسز کی وجہ سے جو ایکنومک انیکوالٹیز ہیں ان کی وجہ سے سوشل ایم بیلنسز کی وجہ سے اس کے علاوہ اس سیگمنٹ میں گروت، جوبز، ٹریڈ، انویسمنٹ اور ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی گئی ہے انرجی سیکیورٹی بہتر ایڈوکیشن، ٹیک اور انویشن کے ذریعے اپنی ایکانومی کو بہتر کرنا یعنی بہتر ایڈوکیشنل سٹینڈرڈز اگر ہم پھٹیچر تعلیم دیتے رہیں گے ہمارے لوگوں کو تو ہمارے لوگوں کا وہ لیول نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑے ہو کر ملک کی خدمت کر سکیں انہوں نے پھر یہی بننا ہے جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے جو ایڈوکیشنل سٹینڈرز ہیں ان کو ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹیک اور ٹیکنالوجی کو بہتر طور پر ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کی اکنومک پروگرس میں ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے اور اگر پاکستان نے یہ نہ کیا تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا اور اس پالیسی میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایڈوکیشن کے سٹینڈرز بھی بہتر کرنے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنے ہیں مارڈرن جو ٹیکنیکس ہیں آپ کی اس کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر پوٹینشل ہیں جیسا کہ آپ کی جو کوسٹ لائن ہے اس کی ترقی کی بھی بات ہو رہی ہے پاکستان کے جو دوسرا ٹریول اور ٹوریزم کی جو ڈومینز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی جو میری ٹائم ڈومین ہے وہاں پر بھی آئل ان گیس کی ایکسپلوریشن اس کی بھی بات کی گئی ہے اور دوسرے جو ہمارے پوٹینشل پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنے کی بات کی گئی ہے یعنی آپ کی انرجی سیکیورٹی کو بھی انہینس کرنے کی بات کی گئی ہے اس پالیسی کا گول یہ ہوگا کہ پاکستان کو اپر میڈل کلاس اکانومیز کی لسٹ میں شامل کیا جائے یعنی کہ پاکستان کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے جو بیلو ایوریج اکانومیز کی لسٹ میں ہم آتے ہیں اس کو ہم اس میں ٹارگٹ یہ کیا گیا کہ اپر میڈل کلاس اکانومیز کی لسٹ میں شامل کیا جائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیک اور بیسٹ ہیومن ریسورس کو یوز کر کے ایک اکنومیکلی وائبرنٹ کنٹری بننے کا خواب دیکھا گیا ہے جس میں ہمارے لوگ بھی سکل فل ہوں جس میں سکل فل لوگوں کے ثروب پاکستان کو اکنومیکلی سٹرانگ کیا جائے اور اس کے لیے کلیرلی آپ کو ایک ہولیسٹک اپروچ کی ضرورت ہے یعنی آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر کرنے آپ کو اپنا گورننس لیول بھی بہتر کرنے اس کے لیے آپ کو جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بھی بہتر کرنے تو یہ ایک ملٹی پرانک سٹریٹیجی ہے اگر ایک بھی چیز میں پیچھے رہے گی تو یہ ہمارے گولز پورے نہیں ہوں گے اس سے جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے دیفنس اینڈ تیریٹوریل انٹیگریٹی اس میں کنونشنل اور نون کنونشنل دونوں تھریٹس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بورڈرز کا تحفظ اس کی بات کی گئی ہے میری ٹائم ڈومین یعنی ہماری جو سمندری حدود ہے اس کی حفاظت سٹریٹیجک سٹیبیلٹی کے ریجن میں ہماری ایک سٹریٹیجک سٹیبیلٹی ہو سپیس سیکیورٹی ہماری کی جائے انفرمیشن اور سائیبر تھریٹ سے پاکستان کو محفوظ رکھا جائے یہ وہ ایریہ ہے جس کے بارے میں میں بار بار آواز اٹھاتا رہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا پاکستان کے گورنمنٹ پاکستان کے ریاستیداروں کا ڈیٹا اس کو کس طرح پاکستان نے محفوظ بنانا ہے ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا لیکن پہلی بار یہ ایک نالج کیا گیا کہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہائیبریڈ وارک فیر کا ذکر کیا ہے کہ ڈیفرنٹ جو طریقے ہیں دشمن اب ان کو یوز کر رہے ہیں اس سے بھی پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور اس حوالے سے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ اور ہمارے جو ملٹری ادارے ہیں اس میں اس طرح کی ایمپرویمنٹس لا رہے ہیں کہ وہ ہائیبریڈ تھریٹ سے بھی نپٹنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اس کو اس کیپیبلیٹی کو بھی بڑھائیں وہ یہ جو ہماری پہلی ویڈیو تھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے ریلیٹڈ اس میں ہم نے ان پوری ڈیمینز کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں منشن کیا گیا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی جو کیپیبلیٹی ہے اوورال اس کو انکریز کیا جائے گا تاکہ وہ مارڈن چیلنج سے نپٹنے کی صلاحیت پیدا کر سکے اپنے اندر اور اس بات کو کلیرلی منشن کیا ہے کہ پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا جائے گا ہر صورت میں اس کے علاوہ جو نیکس سیکیمنٹ ہے وہ ہے انٹرنل سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی ٹیرزم اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور وائلنٹ سب نیشنلسٹ یعنی کہ کچھ ایسے پاکستان میں گروپس جو نیشنلزم کی بیس میں اپنے آپ کو علیدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو بھی کس طرح ٹیکل کیا جائے گا اس کی بھی سٹریٹیجی لکھ دی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ نراز ایلیمنٹس کو ہمیشہ دشمن یوز کرتا ہے ڈیفرنٹ ریزنز کی بیس پہ بیٹ گورننس کی بیس پہ یا ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں یا پھر آپ کی جو ایکنومک ایمبیلنسز ہیں اس کی وجہ سے وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سٹریٹیجی ہے لکھی ہوئے کہ پاکستان پوری کوشش کرے گا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان سے باتچیت کرے گا اور ان کی جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا جو بھی فورن فورسز ان کو ایکسپلوائٹ کر رہی ہیں ان چینلز کو توڑا جائے گا اور ان نراز لوگوں کے لیے ایکنومک پیکیجز اناؤنس کیے جائیں گے اگر وہ قومی دھارے میں آ جاتے ہیں ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم اس کا بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا تھرٹ ہے سیکٹیرینزم اور نارکوٹکس کا بھی لکھا ہے یہ جو منشیات وغیرہ ہوتی ہیں جو سمگل کی جاتی ہیں پاکستان میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں منشن کیا گیا کہ پاکستان کی یوت بہت تیزی سے پیشلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ انڈل جوئی ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں نشاور چیزوں میں اس کی بھی روکتام کی جائے تاکہ پاکستان کو ایک ہیلتی کنٹری بنایا جائے فورن پولیسی کی یہاں پر بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں پاکستان ڈپلومیسی کے تھرو ان کو آگے لے کر چلے گا ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی جو ضرورت ہے اس کو منشن کیا گیا کہ وہ وقت کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ایڈاپٹ کرنی ہوگی اور ایکنومک ڈپلومیسی پر ہم فوکس کریں گے پاکستان کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں اور جتنے بھی ہمارے جو لوگ جو ہمارے ایمبیسیجرز ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں کشمیر کے حوالے سے ایک سیپریٹ سیگمنٹ رکھا گیا ہے جس میں لکھا ہوئے بھارت کے جو ان لیگل اقدامات ہیں ان کا سب سارا منشن کیا گیا ہے اور لکھا ہوئے کہ کشمیر کا ہم اسی طرح حل چاہتے ہیں یونیٹ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق اور پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ کشمیر کا جب تک سلوشن نہیں نکل جاتا پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا سفارتی طور پر اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر سیاسی طور پر اور اس میں بھارت کے جو اقدامات ہیں جو بھارت کے وار کرائمز ہیں ان کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ بھارت اس سے باز رہے ایک ایفیکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان مخالف جو پروپگنڈا ہے اس کو بھی کانٹر کیا جائے گا یہ اس پالیسی کا حصہ ہے اس کے علاوہ نیبرنگ کنٹریز کے بارے میں سپیشلی لکھا ہوئے افغانستان چائنہ انڈیا اور ایران الفبیٹیکلی یہ منشن کیا گیا آپ یہ نا سمجھیں کہ ان کنٹریز کو اہمیت دی جاری ہے یہ الفبیٹیکلی لکھا ہوئے افغانستان کا ہم ان کو سپورٹ کریں گے چائنہ کے ساتھ جو کوپریشن ہے سی پیک کی بات کی بھی ہے اور ایران کی بات کی اب انڈیا والا جو سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے جو پہلی لائن ہے نا انڈیا والے سیگمنٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت سے بہتر تعلقات چاہتا ہے یہ پہلی لائن ہے لیکن آگے پھر پاکستان نے وہی بھارت کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو منشن کیا ہوئے کہ بھارت نے جمعوہ ان کشمیر میں جتنے بھی illegal اقدامات ہیں ان کو جاری رکھا ہوئے war crimes اور اپنی فوج اور special انہوں نے ہندوتوہ جو سوچ ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوئے اور یہ میں especially پڑھنا چاہوں گا کہ The rise of ہندوتوہ driven politics in India is deeply concerning and impacts پاکستان's immediate security The political exploitation of a policy of belligerence towards پاکستان by India's leadership has led to the threat of military adventurism and non-contact warfare to our immediate east یعنی بھارت کی current leadership کے جو خطرناک ازائم ہیں پاکستان کے خلاف جو ان کی military کے ثرو وہ achieve کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لئے ایک خطرہ ہیں Growing Indian arms build up Facilitated by access to advanced technologies and exceptions in the non-proliferation rules is a matter of concern for پاکستان اس کے بعد rest of the world کی ایک heading ہے جس میں middle east اور western ایشیا کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے یہ جو ساؤدھ اے ریبیا اور UAE بغیرہ typical وہی چیزیں لکھی ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے انرجی کی بہت سی ضروریات ان سے پورے ہی کرتے ہیں پھر rest of the world کے سیکشن میں امریکہ والا بھی پارٹ ہے اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان نے تھوڑا سا یعنی جسے کہتے ہیں ایک نراز approach کے ساتھ اس میں چیزیں لکھی ہوئے ہیں کہ امریکہ ہمیں صرف security کے لینز سے نہ دیکھے ہم جو امریکہ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو diversify کرنا چاہتے ہیں economy اور trade کے جو relations ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں investment میں اضافہ چاہتے ہیں پاکستان نے ایک قسم کی شکایت کیا ہے امریکہ بہدر سے اور پاکستان نے یہ بھی امریکہ والے پارٹ میں امریکہ کو یہ message دینے کی کوشش کیا ہے کہ ہم کسی camp politics کا پارٹ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم بننا چاہتے ہیں یعنی کہ امریکہ کو پاکستان چاہتے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے camp میں آئیں گے نہ ہی چائنہ کے camp میں جائیں گے اس کے علاوہ UK and Europe کا ایک section ہے Central Asia اور Russia کا ایک section ہے جس میں لکھا ہے کہ ہمارا future بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے different جو ہم اس وقت deals کر رہے ہیں Central Asia اور Russia سے جس میں energy trade اور connectivity سے related deals شامل ہیں اور ہم نئے نئے معایدے کر رہے ہیں اور افغانستان کے ثروح ہم اس region کو connect کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ land lock countries ہیں ان کو ہم اپنے سمندروں کی جو رسائی ہے گرم پانیوں تک رسائی ان کو دینا چاہتے ہیں مطلب بڑے positive کلمات ہیں اور دوسرے important regions کا ذکر کی ہے جس میں Asia Pacific جس میں Australia اور New Zealand وغیرہ آجاتے ہیں Latin America ہے اور Africa سے engage کرنے کی بات کی ہے اور engage Africa کو بھی mention کی ہے اور engage Africa کی جو policy اس کو ہم نے دو سال پہلے اس ویڈیو میں discuss کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح افریقہ کی منڈیوں تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے کس طرح وہاں کے جو trade potential ہے اس کو exploit کرنا چاہتا ہے آخری جو section ہے وہ ہے human security جس میں بات کی ہے population growth کی کہ اس کو وہ بھی ایک بہت بڑا challenge ہے ایک national security challenge قرار دی ہے یہ population growth کو اور جو migration ہے جو آپ کی بہت random قسم کی migration ہے کہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں آس پاس کے چھوٹے شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں تو دوسری جگہوں کو بھی develop کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی جگہ پر زیادہ دباؤنا پڑ جائے health security کی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ government پھر اپنی چیزیں بھی گنوا بھی رہی ہے جیسے health security میں صحت کاٹ کی بات کی ہے climate and water جو stress ہے اس کی بات کی ہے یعنی environmental challenges جو ہیں پاکستان کو درپیش water challenges جو درپیش ہیں پھر آنے والے سالوں میں food security کے جو challenges ہوں گے ان کو بھی mention کیا گیا ہے اور پھر gender security یعنی women rights اور transgender rights یعنی ہر قسم کے gender کی ان کا تحفظ different جگہوں پہ workplaces پہ اور different areas پہ تو human security کا یہ part یہ آخری part تھا اس پورے document کا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک healthy vibrant population ہو جو ایک بہتر economy اور بہتر پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے یعنی اگر ہم عوام پر پیسہ لگائیں گے تب بھی پاکستان کی economy اوپر جائے گی اور تب بھی پاکستان اوپر جائے گا پاکستان کا نام تب بھی بڑھے گا جب اس کی جو بنیادی اقائی ہے یعنی جو عام انسان ہے وہ empowered ہوگا یعنی اس کی سمری کی بات کریں تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک changing modern day environment میں پاکستان نے کس طرح اپنے انٹرسٹ کا تحافظ کرنا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے کس طرح navigate کرنا ہے اس change ہوتی بھی دنیا میں جو بہت تیزی سے جس کے dynamics change ہو رہے ہیں modern techniques کو ہم نے use کرنا ہے economy پر focus کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ generate ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ آ سکے اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہمارا defense budget بھی بڑھ سکے یعنی defense budget بھی تب ہی بڑھے گا ہمارا دفاع بھی تب ہی مضبوط ہوگا جب زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں گے ہمارے پاس defense budget اس country کا تو نہیں بڑھ سکتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آج دیکھ لیں امریکہ کا defense budget چائنا کا defense budget اور انڈیا کا defense budget وہ کہاں پر جا رہے ہیں اور ہمارا مطلب کئی سالوں سے وہاں پر ہی کھڑا ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم overall ہماری جو country ہے وہ زیادہ پیسہ generate نہیں کر رہی زیادہ economy میں activity نہیں آ رہی تو جب تک وہ نہیں آئے گی آپ کا دفاع بھی پھر کمزور ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسرے threats بھی emerge ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی population خوش نہیں ہوتی بغاوت کے خدشات آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر خدا نہ خواستہ foreign attack کی صورت میں بھی ایک بہت بڑا challenge یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی population وہ آپ کا ساتھ ہی نہ دے کئی ہم نے western asia اور middle east میں مالک دیکھیں جو تباہ ہو گئے یہ سیریا کو دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں آپ اراغ کو دیکھ لیں بہت سے ایسی examples ہیں جہاں پر بڑی بڑی strong armies تھی لیکن وہ نہیں لڑ سکے وہ نہیں دفاع کر سکے اس لئے national security بہت بہت broader بہت بڑی picture ہے جس کو detail میں دیکھنا بہت ضروری ہے neighboring countries کے ساتھ اچھے تعلقات اور اپنی جو ہماری important position ہے جو ہماری geostrategic position ہے اس کو trade and connectivity کے لیے use کرنے بہتر governance کرنی ہے اور لوگوں کو powerful بنانے اور یہ line بڑی مزے کی لکھی تھی کہ پاکستان future lies in embracing change یعنی ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے اپنے behaviors میں تو یہ تھا پورا policy document پاکستان کی پہلی national security policy کا جس کو میں نے پورا پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھا i am sure کہ کسی mainstream media anchor نے اس کو cover نہیں کیا ہوگا پورا detail میں پڑھ کے میں نے دیکھا تھا کہ anchors اگر cover کر بھی رہے تھے تو maximum اس کو 5 سے 6 منٹ دیتے تھے جیسے کوئی headlines آپ کو بتا رہے ہوں جیسے news بتا رہے ہوں کہ جی بس national security policy launch ہوئی ہے فلانا بند آیا تھا وزیراعظم نے sign کیے بس کسی نے detail میں اس پر بات نہیں کی کیونکہ ان کو فرصت ملے تو وہ بات کرے مطلب کون پڑتا ہے بھائی یہ 50 صفوں والی policy کس کے پاس ٹائم ہے کہ بھائی انگریزی میں اس کو پڑے ان کے پاس تو ٹائم ہے انہوں نے تو discuss کرنا ہے نواز شریف کے plate let's کتنے رہ گئے ہیں مریم نواز نے کتنا مہنگا وہ back پکڑا بلاول بھٹو صاحب کی جو speech وہ کتنی شاندار تھی یہاں خان صاحب نے آج کہاں کا دورہ کی مطلب یہ تو صرف آپ کو چند لوگوں کے بیچ میں فسا کے رکھتے ہیں انہوں نے کیا ان کا کیا تعلق ہے policies related یہ تو ایک دوسرے یہ پتہ نہیں کن کن کے ایجنڈاز پر کام کر رہے ہیں انہوں نے بیسیکلی اپنے ایجنڈے کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور ان کا ایجنڈا ایک یہ وہ ہے پیسہ یہ کوئی بہت زیادہ pages نہیں تھے اس میں کوئی بہت بڑا document نہیں تھا جس کو پڑھنا اتنا ہی مشکل تھا اور بڑا موٹے موٹے الفاظ میں لکھا تھا بڑی آسان انگلیش میں لکھا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن افسوس کے ساتھ mainstream media ایک بار پھر اس کو cover کرنے سے کاسر رہا افسوس کی بات ہے کہ بھارتی media پر اس national security policy کی coverage مجھے پاکستانی media سے زیادہ نظر آئی بے شک وہ اس کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے لیکن at least وہ اس کو cover کر رہے تھے کچھ لوگوں نے تو مطلب اس پر بڑے جسے کہتے ہیں balance قسم کے اپنے analysis دیئے جو بھارتی analyst تھے مطلب بھارت کی طرف سے مجھے اس کی coverage ملی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے مجھے اس کی کوئی خاص کوئی prominent coverage نہیں نظر آئی بھارت میں ایک یہ بھی element مجھے نظر آرہا تھا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پاکستان نے launch کیا نا ہمیں اس کو serious نہیں لینا چاہیے پاکستان time by car پاکستان اس وقت difficult economic situation سے گزر رہا ہے اس لیے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اس لیے وہ ہم سے دوستی کی بارچیت کر رہے ہیں اور جی فلانا تمکانہ تو پاکستان کے حالات ہی اس وقت اتنے برے ہیں کہ وہ کسی سے لڑائی افورڈ کر رہی نہیں سکتا اس لیے پاکستان یہ اب امن کی بات کر رہا ہے اور economic economy کی بات کر رہا ہے اس لیے ہمیں زیادہ serious نہیں لینا چاہیے یہ زیادہ تر بھارتی analyst کہہ رہے تھے on papers اس policy document کی بات کریں تو ایک زبردست document ہے ایک excellent اس میں پورے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو define کیا گیا پاکستان کے جو challenges ہیں جو opportunities ہیں ان کو کھل کر explain کیا گیا بڑا اچھا اس میں acknowledge کیا گیا پاکستان کے مسائل اور governance کے جو issues ہیں ان پر لکھا ہوئے کہ ان میں بہتری کی ضرورت ہے کس طرح پاکستان آگے بڑے کس طرح economic security اپنے interest ان کو پورا کرے مطلب یہ document آپ کہہ لیں کہ پاکستان کو ایک guidance provide کرے different domains میں صرف defense domain میں نہیں یہ آپ کو آپ کی جو identity ہے آپ کی جو جو آپ کی اساس ہے اس میں اس کے علاوہ آپ کے جو conventional threats ہیں جیسے کہ آپ کا defense ہے military defense ہے اس میں بھی آپ کو ایک guidance provide ہے آپ کے non conventional threats ہیں hybrid warfare وغیرہ اس میں بھی آپ guidance provide کر ہے اس کے علاوہ پاکستان کی foreign policy ہے اس میں بھی اور آپ کی financial management ہے جو economic جو condition جو economic حالات ہیں ان میں بھی آپ کو guidance provide کرتا وہ نظر آرہ ہے document دیکھنا یہ کہ اس پر عمل درامت کتنا ہوگا ہماری ruling elite ہے کیا وہ اپنے behaviors change کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے اور یہ سوال میں دو دن ویڈیوز میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں کہ پاکستان جو ruling elite جو اشرافی ہے کیا وہ اپنے مزے چھوڑنے کو تیار ہیں کیونکہ اگر انہوں نے عوام کے لیے level playing field دے دی جو اس document میں لکھا ہو ہے تو تب وہ مزے نہیں کر سکیں جو اب کر رہے ہیں ان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں وہ پھر اس طرح grow نہیں کر سکیں جس طرح اب کر رہے ہیں اور اب عوام کی جو حالت ہے وہ اس وقت پتلی ہے تو اگر عوام اوپر آجتی ہے اگر پورے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو چند خاندانوں کی جو اجارہ لیں گے یہ ہے اصل سوال عوام کو امپاور کرنے کے لیے یہاں پر کون تیار ہے اس کا جواب آنے والے چند سالوں میں پتہ لگ جائے گا ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کی اشرافیہ اس وقت اپنے بیہیورز میں تبدیلی کے لیے تیار میں ایک اچھی شروعات ہے یا نہیں کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوریپ چینل سبسکرائب کرنے ساتھی بیل آئیکن بھی دوال لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی میڈ سٹری میڈیا پر پاپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ